ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe جلد ہی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے گا انڈریو شیئر کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ حکومت ان غلطیوں کو دور کرے جو گزشتہ ہنگامی اجلاس میں سامنے آئی تھی کینیڈا کی ڈپٹی وزیر برائے خارجہ امور مارٹا مورگن میں بھی کرونا وائرس کی تشکیص ہو گئی جس کی گلوبل ایفیرز کینیڈا نے تزدیق کر دی کیو بیک حکومت اور ماہرین سہت کی جانب سے مہینے کے آخر تک 1200 اور 9000 افراد کی کرونا وائرس سے مرنے کا خطشہ ظاہر کیا گیا ہے کینیڈا میں کرونا وائرس سے مزید 58 افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد مل بھر میں وائرس سے مرنے والوں کی تدہ 381 ہو گئی ہے چینی شہر وہان میں چھتر دن بعد لاکڈاؤن ختم تیز جنوری سے وہان میں مکمل لاکڈاؤن تھا وہاں کے رہنے والوں کو شہر چھوڑنے کی اجادت تھی اور نہ ہی کسی دوسرے شہر کا باشندہ وہاں داخل ہو سکتا تھا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ کیسز کی تدہ 14,41,589 ہو گئی اس وائرس سے اب تک 82,933 افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے ایک ہی روز میں دو ہزار افراد دکمہ اجل بن گئے مجموعی امواد چین سے تقریباً چار گناہ اور بیماری کی تدہت پانچ گناہ زیادہ ہو گئی خادم حریمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مزید سات ارب ریال کی منظوری دے دی ترک صدر نے شہریوں کو مفت ماس پرہم کرنے کا اعلان کیا ہے ہیڈلائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کنیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو نے بڑے پیمانے پر تنخواہوں میں سبسیڈی کے پروگرام میں اہم تبدیل یہ کی ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کے اپلائی کرنے والوں کے لیے شرائط میں نرمی کرنے جا رہے ہیں اس سے قبل حکومت نے کہا تھا کہ کاروباروں کو گزشتہ سال کی نسبت اس سال منافع میں تیس فیصد کمی ظاہر کرنی تھی تاہم اب کاروباروں کو صرف جنوری یا فروری میں ہونے والا نقصان اور منافع میں پندرہ فیصد کمی دکھانی ہوگی ہمی ڈاہم ہوں ہم eruترین میرے کے لئے ہیں تو بھی کسیڈی ہوگی جیغی کرنے میں اس سے بطنی کن کرنے اور ڈیوزیں کرنے والے ہم نے تک جتہی ہوگا کہ ڈاہم ہم نظرہ اٹھتے کرنے والے ہم جنورم ہم نظر کرنے ایسے کسیڈی ڈاہم بیشترین زیادی we are going to put in place more flexible cardingrighted rules. companies will now have the option of using January and February of this year as reference points to show a 30% loss. And businesses will only need to show a 15% decline in revenue for March instead of 30% because most of us only felt the impact of COVID-19 about half way through the month. ٹرودو نے کینیڈا سمر جوب پرگرام میں بھی آرزی تبیلی کا اعلان کیا سمر ستودانس کو نوکریوں پر تکنے والے بھی سبسیڈی کے لیے اپلائی کر سکیں گے نئی تبیلی سے پندرہ سے تیس سال کے کینیڈین کے لیے ستر ہزار نوکریہ پیدا ہوں گی we're making changes to the Canada summer jobs program this year we will now give CSJ employers a subsidy of up to 100% to cover the costs of hiring students we will also extend the time frame for job placement until the winter because we know that some jobs will start later than usual and because many businesses have had to scale back their operations they will be able to hire students part-time our government is also encouraging all employers who have been impacted by COVID-19 to make adjustments so work can continue for example if you run a local food bank you may be doing deliveries instead of serving people on site so you could hire students to help you we will also be asking MPs across the country to reach out to businesses and organizations providing critical services in their communities to look at how students can help during this critical time Trudeau کا کہہ کہ کانیڈین کو کام پر واپس آنے میں مزید کچ مہینے لگ سکتے ہیں ان کا کہہ تھا کہ حکومت باحتات انداز میں کرونا سے لڑ رہی ہے کانیڈین وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم مطالعہ کر سکیں کہ دوسرے ممالک لوگوں کو کام پر واپس لانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں what we're seeing around the world is countries are beginning as we see social distancing measures as we see people staying home in countries around the world are now looking at the steps needed to think about easing those social distancing rules to start our economies rolling again it is very obvious that we need to be very very careful that all the work we've done over these past weeks and in the coming weeks at staying home at following the instructions of our public health officials doesn't become for naught when suddenly spikes happen as we get back to work so it's going to be very very important to do it in a measured graduated way that allows for economic activity to begin while preventing severe spikes in covid transmission there is a lot of reflections ongoing on that but as we know the current measures will be in place for many more weeks so we have time to get that right and to look what other countries that might be earlier in their phase do that is successful or less کیا جا سکے جس سے متاثرہ کینیڈین کو مدد ملے گی اینڈیو شیر کے جانب سے تنخواہوں میں سبسیڈی دینے سے متعلق جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جلد ہی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے گا یہ وقت ہے کہ حکومت ان غلطیوں کو دور کرے جو گزشتہ ہنگامی اجلاس میں سامنے آئی تھی انہوں نے کہا کہ دو ہفتے قبل ایک ویل پارلیمنٹ اور سینٹ میں منظور کیا گیا تھا جس کے بعد وزیر آزم نے پوری پالیسی کو تبدیل کرنے کا اعلان کیا اب حکومت کو اپنے دوسرے ایمیجنسی بلکو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کنزرویٹر فارٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ اس وبا سے مطالق ٹیم کینیڈا میں اپوزیشن جماعتوں کو بھی شامل کرنا چاہیے اس میں جانچ اور احتساب بھی شامل ہونا چاہیے ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت پارلیمنٹ کے بنیادی نگرانی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے گی گلوبل افیرز کینیڈا کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مارٹا مورگن میں کرونا وائرس کی معمولی علامات پائی گئی تھی جبکہ ان کی حالت بہتر ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کی ڈیپٹی وزیر برائے خارج امور مارٹا مورگن میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی جس کی گلوبل افیرز کینیڈا نے تزدیق کر دی ہے گلوبل افیرز کینیڈا کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان میں کرونا وائرس کی معمولی علامات پائی گئی تھی جبکہ ان کی حالت بہتر ہے اور وہ آئیسولیشن میں رہتے ہوئے ماہرین صحت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے کینیڈی وزیر خارجہ کی جانب سے کی گئی ٹوئٹ میں ڈیپٹی وزیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ جلد صحتیاب ہو جاؤں گی کوئبیک حکومت اور ماہرین صحت کی جانب سے مہینے کے آخر تک ایک ہزار دو سو اور نو ہزار افراد کے کرونا وائرس سے مرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے تاہم ان کے مطابق صوبے میں کرونا وائرس سے امبات میں کمی آ رہی ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں کوئبیک حکومت اور ماہرین صحت کی جانب سے مہینے کے آخر تک ایک ہزار دو سو اور نو ہزار افراد کے کرونا وارث سے مرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے تاہم ان کے مطابق صوبے میں کرونا سے اموات میں کمی آ رہی ہے حکومت کی جانب سے عداد و شمار عوامی اور سیاسی رہنماؤں کے دباؤں پر جواری کیے گئے ہیں تیس اپریل تک کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کوئبیک نے دو منظرنامیں پیش کیے پہلے منظرنامے میں انتیس ہزار دو سو بارہ تزدیق شدہ کیسز سامنے آ سکتے ہیں 845 تزدیق شدہ کیسز اور 8860 اموات ہوں گی اس صورتحال میں کوئبیک کے پاس آئی سی یو میں اتنے بیٹس نہیں ہیں کہ وہ زیادہ سنگین کیسز کا علاج کر سکیں کینیڈا میں کرونا وارث کے مجموعی مریضوں کی تعداد 18000 کے قریب پہنچ گئی ہے ٹروڈو کا کہنا ہے کہ زندگی معمول پر آنے میں کئی ہفتے بلکہ مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں کرونا وارث سے مزید 58 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد ملک بھر میں وارث سے مرنے والوں کی تعداد 381 ہو گئی ہے آخر اطلاعات کے مطابق متاثر ہونے والے مجموعی مریضوں کی تعداد 18000 کے قریب پہنچ گئی ہے کینیڈین وزیر آزم جوستن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کرونا وارث پر کابو پانے میں امید کی کرن نظر آنے کے باوجود زندگی معمول پر آنے میں کئی ہفتے بلکہ مہینے بھی لگ سکتے ہیں صوبہ اونٹریو میں کیسز کی تعداد 4800 کے قریب جا پہنچی جبکہ مرنے والوں کی تعداد 155 ہو گئی ہے آن لائن تعلیمی نظام کا آغاز کر دیا گیا ہے وزارد تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وارث کی وجہ سے اسکولوں کی بندش اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے جیسے کمنین لاغو ہونے کی وجہ سے اب تلوہ کو ان کے گھروں پر ہی تعلیم دی جائے گی صوبہ بیٹش کولمبیا میں 43 افراد حلاق جبکہ 1300 متاثر ہیں البرٹا میں 26 افراد حلاق جبکہ 1400 متاثر ہوئے ہیں وہان میں گزشتہ روز کرونا وائرس سے کوئی موت ریپورٹ نہیں ہوئی جبکہ لاکڈاؤن ختم ہونے کے بعد ریلوے اسٹریشن بس اڈوں اور ہوائی اڈوں پر دوسرے شہروں کو جانے والے لوگوں کا حجوم دیکھنے میں آیا مزی جانتے ہیں لوگوں کو دوسرے شہروں میں جانے کی اجازت دی گئی ہے تاہم صرف انہی شہریوں کو وہان شہر سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی جن کے سمارٹ فون کی ہیلتھ مانیٹرنگ ایپ میں سبس کیو آر کورٹ موجود ہوگا واضح رہے کہ نوبل کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کی وبا 2019 کے اختتامی دنوں میں چینی صوبہ ہوئے کے شہر وہان سے شروع ہوئی جو آج ایک عالمی وبا میں تبدیل ہو چکی ہے چین نے فوری حفاظتی تدبیر اختیار کرتے ہوئے 23 جنوری سے وہان میں مکمل لاکڈاؤن کرنٹینہ کر دیا جس کے تحت نہ تو وہاں کے رہنے والوں کو شہر چھوڑنے کی اجازت تھی اور نہ ہی کسی دوسرے شہر کا باشندہ وہاں داخل ہو سکتا تھا البتہ صرف طبی عملے اور سرکاری ذمہ داران کو وہاں فرائز کی انجام دہی کے لیے آنے کی اجازت دی گئی تھی خبروں کے مطابق وہان میں گزشتہ روز کرونا وائرس سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی جبکہ لاکڈاؤن ختم ہونے کے بعد ریلوے اسٹیشن بس اڈوں اور ہوائی اڈوں پر دوسرے شہروں کو جانے والے لوگوں کا حجوم دیکھنے میں آیا کرونا وائرس نے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران فرانس میں ایک ہزار چار سو ستائیس برطانیہ میں سات سو چھاسی اسپین میں سات سو چار اٹلی میں چھ سو چار اور جرمنی میں دو سو چھے افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیئے کرونا وائرس میں مقتلع برطانوی وزیراعظم بورس جانسنس کی طبیعت میں بہتری آگئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ کیسز کی تعداد چودہ لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو نواسی ہو گئی اس وائرس سے اب تک بیاسی ہزار نو سو تیس افراد موت کے موہ میں جا چکے ہیں وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو ننچاس ہے کرونا وائرس نے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران فرانس میں ایک ہزار چار سو ستائیس برطانیہ میں سات سو چھاسی اسپن میں سات سو چار اٹلی میں چھے سو چار اور جرمنی میں دو سو چھے افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیئے کرونا وائرس میں مبتلا برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی طبیعت میں بہتری آگئی وزیراعظم بورس جانسن گزشتہ دو روز سے آئی سی او میں داخل تھے جہاں انہیں آکسیجن سپورٹ فرہم کی گئی جس کے بعد ان کی طبیعت میں خاصی بہتری آئی دنیا کے دو سو نو ممالک کرونا وائرس کی بابا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ اموات اٹلی میں ہوئی ہیں جہاں بابا نے سترہ ہزار ایک سو ستائیس زندگیاں نگلنی ہیں جبکہ متاثر افراد کی تعداد ایک لاکھ پینتیس ہزار پانچ سو چھاسی ہو گئی ہے اسپین میں کرونا سے ساڑھے چودہ ہزار سے زائد افراد ہلاک اور ایک لاکھ چھالیس ہزار کے قریب متاثر ہیں فرانس میں بھی کرونا وائرس سے اموات کی تعداد دس ہزار تین سو تیس ہو گئی ہے جبکہ ایک لاکھ نو ہزار سے زیادہ افراد وبا سے متاثر ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس سے چھ ہزار ایک سو انسٹھ اموات ہوئی ہیں اور پچپن ہزار دو سو بیالس کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں ترکی میں چھ سو اننچاس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ تیس ہزار دو سو سترہ افراد متاثر ہیں عرب امراض میں دو ہزار سے زائد افراد متاثر جبکہ گیارہ ہلاکتیں ہیں قطر میں چار ہلاک سولہ سو چار افراد متاثر ہوئے کوئت میں سات سو تینٹالیس متاثرین سامنے آئے جبکہ ایک ہلاک سعودی عرب میں اب تک ارتیس افراد ہلاک جبکہ ستائیس سو سے زائد متاثر ہوئے کرونا وائرس سے امریکہ میں ہلاکتیں بارہ ہزار آٹھ سو سارٹ جبکہ بیمار افراد کی تعداد چار لاکھ پانچ سو اننچاس ہو گئی ہے وزی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں کرونا وائرس سے ایک ہی روز میں دو ہزار افراد لکمہ اجل بن گئے مجموعی اموات چین سے تقریباً چار گناہ اور بیماروں کی تعداد پانچ گناہ زیادہ ہو گئی آخری اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس امریکہ میں ہلاکتیں بارہ ہزار آٹھ سو سارٹ جبکہ بیمار افراد کی تعداد چار لاکھ پانچ سو اننچاس ہو گئی وینٹی لیٹرز کم پڑھنے کے سبب حاملہ خواتین ہیلتھ ورکرز اور سیاستدانوں کو ترجیح دینے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اگرچہ نئے تخمینے کے مطابق امریکہ میں ہلاکتوں میں کمی آئے گی تاہم اگرس تک بیاسی ہزار افراد کی کرونا کے باعث ہلاکتوں کا خدشہ بھی ہے کرونا وائرس سے بڑتی اموات اور لاکڈاؤن کے سبب امریکی معیشت انتہائی بہران کا شکار ہے جسے سہارا دینے کے لیے دھائی سو عرب ڈالر کا نیا بیل آؤٹ پیکج اسی ہفتے کانگریس میں پیش ہونے کا امکان ہے اس سے پہلے سوہ دو خرب ڈالر کا پیکج منظور کیا جا چکا ہے نیو یورک کی صورتحال بدترین ہیں لوگ مڑنے والوں کی آخری رسومات بھی ادا کرنے سے کاثر ہیں اور لوائقین جنازوں میں شرکت کرنے سے احتیاط برت رہے ہیں اب تک نیو یورک میں ساڑھے پانچ ہزار افراد ہلاک جبکہ ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب افراد متاثر ہو چکے ہیں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ملیریا کی دوائی کے کرونا مریضوں پر اچھے نتائی جائے جب لوگ اتنی بڑی تعداد میں کرونا میں مبتلا ہو کر مر رہے ہیں تو ملیریا کی دوائی کے استعمال میں ہرج نہیں ڈانلڈ ٹرام کا کہنا ہے کہ پندرہ سو افراد پر دوائی کی ریسرچ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ انیس سو سترہ میں فلو سے پانچ کروڑ افراد ہلاک ہوئے تھے ترک صدر رجب طیب اردوان نے ملک کے سب سے بڑے شہر استمبول میں کرونا مریضوں کے لیے دو نئے ہسپتال بنانے اور ملک بھر میں فیس ماس مخت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وارس نمٹنے کے لیے مزید سات عرب ریال کی منظوری دے دی اس سے قبل آٹھ عرب ریال کی منظوری کا شاہی فرمان جاری ہوا تھا مجموعی طور پر یہ رقم اب پندرہ عرب ریال ہو گئی منظوری کی درخواست ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان نے کی تھی وزارت صحت کے مطابق نئے بجٹ کی بدولت صحت کے اداروں کی تیاریوں کا میار بلند ہوگا جبکہ مطلوبہ دمائے وافر مقدار میں فراہم کی جا سکیں گی اور اسپتالوں میں مزید بستروں کی فراہمی کی جا سکے گی سعودی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ وزارت روہ سال کے آخر تک کے لیے مزید پتیس عرب ریال کے بجٹ کی درخواست کیے ہوئے ہیں اس کی بھی اصولی منظوری مل چکی ہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے ملک کے سب سے بڑے شہر استمبول میں کرونا مریضوں کے لیے دو نئے اسپتال بنانے اور ملک بھر میں فیس مارکس مفت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ترک میڈیا کے مطابق صدر رجب طیب اردوان نے ملک بھر میں فیس مارکس کی فروغت پر پابندی آیت کر دی ہے اور مارکس کی خرید و فروغت کو ممنوع قرار دے دیا ہے ترک صدر نے اعلان کیا ہے کہ سپر مارکٹوں میں فیس مارکس مفت فراہم کیے جائیں گے اور شہری پوسٹ اور ٹیلی گراف آگنائزیشن کے ذریعے گھروں پر بلا معافضہ مارکس منگوا سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے